بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں مرانے رکھیں علو کی ابلے ہوئے علو کی نمکو سب سے پہلے میں نے علو کو پائل کر کے لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیا تھا گریٹر کے ساتھ اور اب ہم نے لیا ایک بول لے لیا ہے اور بول لینے کے بعد ہم نے ایک لینی ہے چھاننی جس کے تاتھ ہم آٹا چھانتے ہیں وہ والی چھاننی لینی ہے اگر آپ کے پاس یہ چھاننی نہیں ہے تو آپ دوسری جو چھلنی جس کے ساتھ ہم جوس بجرہ وہ چھانتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو بس اس طرح سے اس چھاننی کے اندر ہم نے چمچ ڈال کر کے سارے علو کو اس طرح سے میش کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس طرح دبا دبا کر کے تقریبا یہ دو سے تین منٹ میں ہمارا جتنے بھی علو وائل کی ہیں یہ سارے میش ہو جائیں گے تو بس یہ دکھنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے تو بس اس کو اس طرح سے دباتے جانا ہے اور یہ نیچے سے نکلتے جائے گا تاکہ ہمارے سمودھ سے علو باہر نکلیں چھاننے کے اندر سے اور جو لمز بغیرہ ہیں وہ رہ جائیں تو یہ دیکھیں کتنا سمودھ سے ایک بیٹر نکل رہا ہے اس کے اندر سے تو اس کے اندر کوئی لمز نہ رہ جائے تو بس اس کو اب ہم نے چمچ کی مدد سے سارے علو کو اس طرح سے اوپر سے جو ہے وہ کرتے جانا ہے میش کرتے جانا ہے تو بس دو سے تین منٹ میں یہ سارے جو علو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اور علو کا بیٹر نہیں کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنا بھریک اور سمودھ ہے اس کے اندر کوئی لمز بغیرہ نہیں ہے تو بس سارے علو کا بیٹر میں نے نکال کر کے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر سپائسیز اس کے ساتھ ہماری جو نمکو ہے وہ بہت مزے کی بنے گی تو سب سے پہلے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالیں گے بیسن تقریباً دو سے تین سے چار چمچ بیسن کے ہیں زیادہ بیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد کالی مرش کا گورڈر ہے ہاف چمچ اور ہاف چمچ ہے نمک جی طرح کہ آپ استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا خلدی پورٹر ہے خوبصورت کلر کے لیے اور تھوڑا سا آپ ڈالیں گے پانی پانی آپ نے اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے دقریباً دو سے تین سے چار چمچ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر ہم نے سپائسیز ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے ہمارے آلووں کے اندر جذب ہو جائیں اور اس کے اندر مکس ہو جائیں تو اس طرح سے دبا دبا کر کے اس کو کرنا ہے تو جی دیکھیں ایک کپ میں نے پانی کا بھر کر کے لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں سے ڈالنا ہے پکایا میں نے ویسے رکھ دی ہے اور ادھر ہم نے لے لیا ہے ایک صاف کپڑا لینا ہے سوتی لینا ہے یریشمی لینا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک جو سوئی جو ہوتی ہے موٹی والی جس سے ہم رضائی سلائی کرتے ہیں اس کو گرم کر کے اس کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے سے سراغ بنا لی ہے تاکہ ہم نے اپنی نم کو تیار کرنی ہے اگر یہ کپڑا ٹھیک نہیں رہے گا تو میں اور موٹا کپڑا لے کر کے اس کے اندر سراغ کر کے تو بنا لوں گی تو اب میں سارا بیٹری اس کے اوپر رکھ دوں گی اس طرح سے اور ایک پین میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر اس کے اندر آئل ڈال کر کے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور خلیم ہم نے میڈیم رکھ لیا ہے تو سارا جو ہے بیٹر وہ اس طرح سے نکالتے جانا ہے کپڑے کو اس طرح سے پوٹ لی جو نمکو ہے وہ بند کر کے ریڈی ہو جائے گی تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جڑیں گی نہیں یہ لیدہ لیدہ سے ہو جائیں گی یہ ایک دوسرے کے اوپر گریں گی ضرور لیکن یہ گرم جب اچھی طرح سے فرائی ہوگی تو جو جناب لیدہ لیدہ سے ہو جائیں گی دو سے تین میرٹ لگے ہیں تو ہماری نمکو بن کے ریڈی ہوگی اب ہم نے سارے نکال کر کے اس کو ایک پلیٹ کے اوپر ڈش اٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت کلر ہے بہت کرسپی اور مزے کی بنی ہے تو جناب اسی کے ساتھ ہی ماری آباسی کے اجازت دیں آپ بھی بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے اگر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا